ہاں جی دوستو نمسکار کیا حال ہیں آپ سبھی کے میں امام سلاب کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواہ کرتا ہوں اے بی گل جی چینل میں اور لے کر آپ کے لئے ایک اور امپورنٹ ٹوپک تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کا سلیبس ابھی حال ہی میں ریوائز ہوا ہے پیپر ون کا اور پیپر ٹو کا بھی ریوائز ہوا ہی ہے تو پیپر ون کے اندر آپ کے کافی سارے نئے ٹوپک جوڑے دیں ہیں یہ سلیبس جو ہے وہ پہلے ہی کافی بائیٹ تھا اب نئے ٹوپک جوڑ دیا ہیں تو اور جڑا بائیڈیا ہو چکا ہے ایسے میں دوستو ایک چھوٹا سو ٹوپک آپ کے جوڑا گیا ہے ملینیم ڈبلکمنٹ گولز کا اب دوستو اس ٹوپک میں سے جڑا ڈیپھ میں سے کوششن آپ لوگوں سے نہیں پوچھے جائیں گے اوپری طور پر ہی آپ لوگ سے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ سے اس ویڈیو میں دسکس کروں گا اگر آپ لوگ اس ویڈیو میں آپ لوگ سے ڈسکس کروں گا تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کلیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں جو بیل ایک ایکن ہے اسے بھی جوڑا دبا دیجئے گا تاکہ آنے والے ٹائم میں جو بھی اپلوڈ ویڈیو آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کی جائیں وہ سب سے پہلے آپ لوگ دیکس کریں یہاں پہ دوستووں یم ڈی 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 ڈیکی بات ہم کرتے ہیں تو جیسے نیشن ڈی بھی ملینئیم ڈی کی گوڑی ڈی ٹھیک ہیں اور سن 291 یون میمبرز نے اس پہ سائن کیا ہے اور سائن کب کیا ہے سبیمبر ٹو تھاوزن میں تو یہ تین چیزیں ہو گے چکے ہیں یا آپ لوگ چاہے تو اپنے پاس میں شوٹ نوٹ کے روپے کوکی میں نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اب دوستو انہوں نے جو آٹھ گول نے ڈھائٹ کیا ہے یہ انہوں نے دو جر پندرہ تک اچھیب کرنے تھے اور سن دو جار میں انہوں نے اگریمنٹ کو سائن کر لیا تھا تو وہ جو آٹھ گول انہوں نے ڈھائٹ کیا ہے وہ آٹھ گول جرور آپ لوگ یاد کر لیجئے ایکزام میں آپ لوگوں سے ان آٹھ گول کے بارے میں کوشن پوچھا سکتے ہیں کوشن اس طریقے سے پوچھا سکتا ہے کہ چار اے بی سی ڈے آپ لوگوں دے دیئے اور اوپر لکھ دیا کہ بتائیے ان چاروں میں سے کون سا ہے جو ایم ڈی ڈی کا گول نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اگر آٹھو پتہ ہوں گے تو ہی آپ اس میں سے چھانٹ پائیں گے کہ کون سے والا نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ جو آٹھ گول ہیں وہ آپ لوگ جرور یاد کر کے جائیے گا تو ایر ایڈکیٹ ایکسٹریم پوورٹی اور ہنگر اور اس کا جو ایمیز ہے ریپریزنٹیشن ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے جرور یاد رکھنا ہے ایسے ایمیز دے کے بھی پوچھا سکتا ہے کہ یہ ایمیز جو ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کرتی ہے کون سے گول کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اسے یاد رکھنا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس میں تو اچیو یونیورسل پرائیمری ایڈکیشن تو اچیو یونیورسل پرائیمری ایڈکیشن اور اس کا جو ایمیز ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے اس کے بعد میں اگلا ہے ہمارے پاس میں تو پروموڈ جنڈر ایکوالیٹی پانچمہ گول ہے تو ایمپرووڈ میٹرنل ہیلتھ یعنی کی ماترک جو ہیلتھ ہے اسے صدھارنا تو اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ایمیز ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کے بعد میں اگلا ہے ہمارے پاس میں تو کومبیٹ ایچائیوی اوبلک ایلٹس ملیریا این ادر ڈیزیز تو اس کا جو ریپریزنٹ ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے اس کے بعد میں اگلا گول ہے ہمارے پاس میں تو انشور انوارمنٹل سسٹینیبیلٹی اور اس کا جو ہے ہمارے پاس میں ریپریزنٹیشن وہ کچھ اس طریقے کا ہے انشور انوارمنٹل سسٹینیبیلٹی اس کے بعد میں دوستوں اگلا ہے ہمارے پاس میں تو ڈیولپ گلوبل پارٹنرشپ فور ڈیولپمنٹ تو یہ آٹھ پول آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ بتا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے پر ایمسکوپی میں جرور لکھ لیا ہوں گی اور اسے جرور آپ لوگوں نے یاد کر کے جانا ہے دیکلیریشن وہ اگرید تو بگن اون فس جنوری 2001 اب یہ سائن کب کے گئے تھے یہ سائن کے گئے تھے ستمبر دو جار میں ستمبر دو جار میں سائن کے گئے تھے اور یہ شروع کب سے ہوا ہے یہ ہوا ہے جنوری دو جار ایک سے کہیں کہ جنوری دو جار ایک سے شروع ہے and the UN اگرید تو بی وولڈنگ سچ سمیٹس ایوری فائیویر تو ایکسس ایکس پروگرس کوارڈ اچیوینگ دا ایم دیگی ہر پانچ سال میں اس کا ایک سمیٹ واپس کیا رہے گا تاکہ ہی دیکھ سکیں کہ ایم دیگیز جو ہیں وہ کس طریقے سے اچیو کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے فرس فولو آب تو دا میلینیوم سمیٹ وال ہیلڈ ان ٹو تھا تو دو جار میں سائن کیا تھا دو جار پانچ میں ہی پہلا ہونا چاہا تھا اور وہاں پہ ایک ہیو سیس ٹو تھو تھو تھوزنگ ون the UN has given a lot of priority to implementation to bees and disease and two most of the target had not been achieved by 2015 تو دو سو پندرہ سالہ میں انہوں نے اچھیو کرنے تھے لیکن most of the target was not achieved کیا دو جار پندرہ تک یعنی کی پندرہ سالہ میں انہوں نے most of the target کو اچھیو نہیں کی اب آپ لوگ کہیں گے سر یہ target کہاں سے آگیا ابھی تک تو ہم goal پڑھ رہے ہیں تو دوستو جو آٹھ goal ہے نا ان کے goal کے اندر انہوں نے الگ الگ target بھی نیداریت کر رہے ہیں جیسے مان لیجئے یہ پہلا ہمارے پاس میں goal ہے to eradicate extreme poverty and hunger اب اس کے اندر کچھ target انہوں نے نیجات کیا ہے ایک دو تین چار تو اس طریقے سے ان target کو بھی اچھیو کیا جانا تھا ٹھیک ہے goals کے سب heading میں target ہے تو most of the target ہر ایک heading میں الگ الگ target ہے تو most of the target has not been achieved by 2015 یہی یہاں پہ بتایا گیا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ بتایا گیا ہے a substantial positive progress has been recorded over 15 years ہاں ایک positive progress ضرور دیکھی گئی ہی انتو اندرہ سالہ میں اس کے بعد میں دوستو اگلا ہے ہمارے پاس میں the mdz's are interdependent all the mdz influence health and health influences all mdz's تو mdz پہ اگر work کیا گیا تو health shouldre گی اور health shouldre گی تو سارے کے سارے mdz جو ہیں وہ پرابیت ہوں گے for example better health enables children to learn and adults to earn ٹھیک ہے gender equality is essential to achieve for better health reducing poverty hunger and environmental degradation positively influences but also depends on better health as the mdz یعنی millennium development goals era comes to a conclusion with the end of year 2016 ہلاکی 2015 میں ہو گیا تھا لیکن conclusion جو ہے 2016 میں آیا تھا officially loans of the bold and transformative 2030 agenda اب اگلے 15 سالہوں کے ہیں اور وہ کتنے ہیں اب وہ 17 ہیں ٹھیک ہے اب وہ 17 کون 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 سے ہیں یہ آپ لوگ سکتا تھا اس سے زیادہ آپ لوگ پڑھیں گے تو کچھ زیادہ اس کا مہتو رہے گا نہیں یہ بھی پکا نہیں ہوتا کہ mdc سے کوششن آپ لوگ پچھے جائیں گے بھی یا نہیں تو اتنا ہی آپ لوگ کے سفیسنٹ کرتا ہوں وہ knowledgible بھی ہوتی ہے entertainment بھی ہوتی ہے تو motivational بھی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس موسیقی